کلپ نمبر نائنٹی فائف اس میں انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو بہتر سے دو سو چوہتر کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْدِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّئِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ترجمہ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدے مند ہے اور تم اللہ کی خشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو اور جو مال تم خرچ کروگے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نظیر اور دعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں یہ مضمون قرآن پاک میں بکسرت بیان کیا گیا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا زخیرہ ہوگا لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرو اور ایک ذرہ برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنہ نہ کرو اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا بلکہ بارگاہِ الٰہی سے برابر کا سلح تو ضرور دیا جائے گا اور فضلِ الٰہی سے وہ سلح سات سو گناہ سے لے کر کروڑوں گناہ تک ہو سکتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ترجمہ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے نہ واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگیں وہ لوگوں سے لپٹ پر سوال نہیں کرتے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے گدشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقرا ہیں طاعتِ الٰہی کے لیے روک رکھا ہے یہ آیت اہلِ صفحہ کے حق میں نازل ہوئی ان حضرات کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ ہجرت کر کے مدیرہِ طیبہ حضر ہوئے تھے یہاں نہ ان کا مکان تھا اور نہ کمبہ قبیلہ اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی ان کے تمام موقعات عبادت میں صرف ہوتے تھے رات میں قرآنِ کریم سیکھنا دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا صدقات کے بہترین مصرف انہی حضرات کی صفح میں وہ مشایخ و علماء طلباء اور مبلغین اور خادمِ دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارہ بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن حقیقتِ حال اس کے برعکس ہوتی ہے اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشکت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا ان کے مزاج میں توازور انکساری ہوگی چہرے پر زوف کے آثار ہوں گے اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے درس ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء و خادم دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے اصحاب سفہ کی حالت پر مذکورہ آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں سمجھانے نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہے علماء اور مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کرنے پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ان دس نکات کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت صدارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کے لالت سے زہر اگلتے پھرتے ہیں ان میں جسے دس کی جگہ بارہ دیجئے اب آپ کسی کہے گا یا کم از کم بلکمہ دوختہ باتوں ہوگا دیکھئے حدیث کا ارشاد کیسا صادق ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مسدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے عالم ما کانا و ما یکون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے ترجمہ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانی اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو راہِ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں یہ آیت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہِ خدا میں چالیس ہزار دینار خرچ کیے تھے دس ہزار رات میں اور دس ہزار دن میں دس ہزار پوشیدہ اور دس ہزار ظاہر ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط چار دنم تھے اور کچھ نہ تھا اور آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا ایک رات میں ایک دن میں ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر آیت قریبہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے بارگاہ الہی سے عجر و ثواب اور قیامت کے دن غم و خوف سے نجات کی بشارت ہے موسیقی